دوستو کافی لمبے انتظار کے بعد کرینا کپور تبو اور کرتی سینن کی موسٹ اویٹڈ فلم کریو ریلیز ہو چکی ہے ابھی کچھ ہی دن پہلے کرو کا ٹیلر ریلیز ہوا تھا جس میں کرینا کپور تبو اور کرتی سینن کا نیا ساندار انداز دیکھنے کو ملا تھا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے بولی ووڈ کی فیموس ایکٹریس تبو کرینا کپور اور کرتی سینن کی لیٹسٹ مووی کرو کے دوسرے دن کے باکس آفیس کلیکسن کے بارے میں اس کے ساتھ ریلیز کیا گیا ہے تو بات کریں گے کہ اس مووی نے باکس آفیس پر ابھی تک کتنی کمائی کر لی ہے اسی کے ساتھ دوستو اس مووی کا دوسرے دن کا انڈیا سے ٹوٹل نیٹ کلیکسن کتنا ہوا ہے اور اس مووی کا ابھی تک کا ٹوٹل ورلڈ وائٹ کلیکسن کتنا ہو چکا ہے سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں تو چلیے ویڈیو سرو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ تبو کرینا کپور اور کرتی سینن کی فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں یا ان میں سے کسی کے بھی فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں دوستو سب سے پہلے اگر بات کریں اس مووی کے بارے میں تو اس مووی کو ڈیریکٹرن راجیس اے کرشنن کے ڈیریکسن میں بنایا گیا ہے جس کا بیٹ ہے پچاس کروڑ روپے اس مووی میں کرینا کپور تبو اور کرتی سینن کے علاوہ پنجابی سنگر اور ایکٹر دلجید دوسانج کے ساتھ ساتھ کومیڈین کپل سرماوی بیترین انداز میں دکھائی دے رہے ہیں وائی دوستو بات کریں کریو مووی کے باکس آفیس کلیکسن کے بارے میں تو اس مووی نے پہلے دن انڈین باکس آفیس پر جو کمائی کی تھی وہ کمائی تھی پانچ کروڑ روپے وہاں اس مووی کا پہلے دن کا ورلڈ وائٹ کلیکسن 9 کروڑ روپے کا رہا تھا تو دوسرے دن کرو مووی نے 10 کروڑ 87 لاکھ روپے کا کلیکسن کیا تھا وہاں دوستو آج اس مووی کو سنیما دروں میں تیسرا دن ہو چکا ہے اور دوستو یہ مووی تبو کرینا کپور اور کرتی سینن کی دوسری فلموں کی طرح بولی ووڈ باکس آفیس پر کافی اچھی پکڑ بناتے ہوئے آج بھی انڈین باکس آفیس پر کافی اچھی کمائی کر سکتی ہیں تو دوستو کمائی کی معاملے میں ابھی تک یہ مووی اپنے بجٹ سے زیادہ کمائی نہیں کر پائی ہے اور دوستو کمائی کی معاملے میں یہ مووی باکس آفیس پر ابھی تک ہٹ ثابت نہیں ہو پائی ہے لیکن دوستو اگر آپ لوگوں نے اس مووی کو دیکھا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ مووی کیسی لگی اس مووی کا بی ایف ایکس کیسا ہے ریویو کیسے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے اسی کے ساتھ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں کچھ نئے اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہن